السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس سے دور فتن سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ال جی بی ٹی کیو پلس کے نام سے گناہوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے اور ان لوگوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے جو لواتت جیسے مرز کا شکار ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اس سے محفوظ رکھے اور جو اس میں مبتلا ہیں انہیں توبہ کر کے اس سے باد رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آج آپ سے ایک ایسے شخص کے واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے تاریخ ابن عساکر میں روایت کیا گیا ہے اور اس واقعے کو عمر بن اسلم دمشقی بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جو لواتت کا شکار تھا اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا لواتت جو ہے یہ وہ گناہ عظیم ہے گناہ کبیرہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بد فیلی کرتا ہے تو حضرت عمر بن اسلم دمشقی بیان کرتے ہیں کہ مقام ثقر میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا تیسرے دن اتفاق سے اس کو کھودا گیا تو قبر کی ایٹیں سب اپنی جگہ پر تھیں اس کی لہد میں جھانک کر دیکھا گیا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا یعنی کہ مردہ غائب ہو چکا تھا حضرت وقی ابن جراح رحمت اللہ علیہ سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا اور ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ قوم لوت کا عمل کرنے والا شخص اس لئے تو اسے لواتت کہتے ہیں اس عمر کو کرنے والا کیونکہ لوت علیہ السلام کی قوم کی وجہ سے تو قوم لوت کا عمل کرنے والا شخص جب مر جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ قوم لوت کے ساتھ رہتا ہے اور جب قیامت ہوگی تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب قوم لوت کے ساتھ رہتا ہے یعنی اس پر بھی وہی عذاب ہوتے ہیں جو قوم لوت پر ہوتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھیں سب کی حفاظت فرمائیں آمین اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد